ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل دلاویز کے میگا اپیسوڈ 27 و 28 کے بارے میں اس اپیسوڈ میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر تمنہ بیگم کھڑے کھڑے دلاویز کا سودھا کر لیتی ہے اور کسی آدمی سے پیسے بھی لے لیتی ہے اور وہیں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ کاشان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے کاشان تو وہ پہلے ہی حرامی تھا اور دلاویز کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اب تمنہ بیگم بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر دلاویز کو بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہے کاشان اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ دلاویز کی شادی سکندر کے ساتھ صرف اور صرف مجبوری میں ہوئی ہے ورنہ سکندر تو فاریہ سے محبت کرتا تھا اور اس کی شادی فاریہ سے نہیں ہوئی کیونکہ فاریہ بھاگ گئی تھی اور مجبوراں دلاویز کو اس کے پلے بان دیا گیا لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی اور دلاویز کو وہ چھوڑ دے گا اور فاریہ سے دوبارہ شادی کر لے گا دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہاں پر فاریہ کو یہ چیز حضم نہیں ہو رہی کہ دلاویز سکندر کے ساتھ رہے اور فاریہ اپنی اوچی حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہی سکندر ان کے گھر آتا ہے اور فاریہ جان بوس کر اس کو پریشان کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے ماف کر دو سکندر پہلے تو کہتا ہے کہ میں تمہیں ماف نہیں کر سکتا لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ جان چھڑوانے کے لیے ہی سہیں لیکن میں تمہیں ماف کرتا ہوں اور وہیں پر اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا